بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ یہ ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے اور اگر اسی دماغ کی کوئی بھی بلڈ ویسل یا رگ اچانک سے پھٹ جائے یا بلوک ہو جائے تو اس کو برین سٹروک کہتے ہیں ایسا ہونے پر دماغ کو خون کی فرامی رک جاتی ہے اور دماغ کا کچھ حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ مفلوش ہو جاتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں آج ہم اس کی وجوہات کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے اپنے ایکسپورٹ سے کیسے اس مر سے بچا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرت بن ابیوی جناب پروفیسر تاریخ احمد صاحب اسلام علیکم صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ سر شو میں آپ کو خوش آمدید کیانا چاہوں گے شکریہ اور ناظرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کو ڈائل کرنا ہوگا 35305778 اور 35305779 اس کے علاوہ آپ ہمیں ویٹس ایپ پہ بھی کانٹاک کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ لکھ سکتے ہیں نمبر ہے 0321-366-0253 اور ہمارا فیس بک پیج بھی ہے طبع نبوی سلاش فیس بک وہاں پر بھی آپ ہمیں کانٹاک کر سکتے ہیں پروفیسر صاحب آج کا ہمارا موضوع ہے سٹروک جس کو فالش بھی کہتے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے بھی تھوڑا بہت بتایا میں چاہوں گے آپ دیڈیل میں بتائیے کہ فالش کا مرض کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے اس کی کیا ہے فالش کہتے کس کو ہیں اس میں سپائنل کارڈ پیریفر نرس برین سٹیمپ اور مسلز کا فنکشن جو ہے وہ رک جاتا ہے پلنٹری رسپانس جو کہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے اس کا بارڈی پر سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے فرض کریں ابھی میں نے اپنے ہاتھوں کو موف کرنا چاہا تو میں نے کر لیا لیکن فالش میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو رسپانس ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے اختیار میں ہوتا ہے اس کا آپ کی بارڈی پر کنٹرول نہیں رہتا اور ایسی کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بارڈی کے انٹرنل پارٹس جو ہوتے ہیں بارڈی پارٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈہمج ہوتے ہیں ان کا ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کی بارڈی کے بارڈی کے بارڈی کے ان کے اوپر بھی آنا شروع ہوتا ہے سنسیشن بلکل ختم ہو جاتی ہے کنٹرول جو ہے وہ بلکل نہیں رہتا اس کے اوپر جو ہے یعنی کہ سنسیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو جس کو فالش ہوتا ہے اس کا جو متاثرہ حصہ ہوتا ہے وہاں پہ اگر آپ ایک پل لے کے آپ اس کو چوب ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس کو محسوس نہیں ہوگا خدا نخواہ صاحب نشتر سے کٹ بھی لگا دیں تو اسے بالکل فیل نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے یعنی وہ اسے مفلو کی جاتا ہے مسلز کا ہمجھے امپلس جو آپ وہ نہیں مل رہے ہوتے اور مسل رسپانس اس کا بالکل ختم ہو جاتا ہے یعنی مسلز ہمارے جوتن کو کسی کی نلی محسوس ہو رہے ہوتے جس کی آپ کو وہ آگ سے رسپانس میں ملتے ہیں یہ تو ہے فالش کی کنڈیشن کسا ہم اس کی وجہات کے اوپر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ کولر ہیں لائن پاس سلام لیکم سلام اللیکم جی کونر کہاں سے بات کرے میں سعی و آل افضار بھو رہا ہوں کون بات کر رہا ہے سعی وآ سعی وآ سعی وآ سعی وآ ش sacrی اللیک paarوں ہلو جی آواز آپ کی مجھے clear نہیں آرہی میں سعی وآ سعی وآ سے افضار بھو رہا ہوں جی آبرار کیا پوچھنا چاہیں گے افضار بھو رہا ہوں میں نے مہدے کا پوچھنا ہے مہدے میں مہدے میں مہدے میں لگ بھی جائے تو درد بہت ہوتا ہے آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر حتیٰ سال چھتیس سال دوسرا میرا یہ مطلب ہے مجھے اڈیوں پر جنرلہ کھا کر کے اڈیوں میں نہیں درد ہوتی جس طرح گرمیوں میں ہوتی گرمیوں میں اڈیوں میں بہت درد ہوتی ہے ٹھیک ہے افضال آپ ہمارے ساتھ رہے آپ کی سوال کا جواب لے دی مہدے میں آپ کے درد رہتا ہے میدے میں بھی درد رہتا ہے اڈیوں میں بھی درد رہتا ہے چلیں ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ کے سوال کا جواب لے دیں ایک اور کالر لائن پہ ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم کونوں کہاں سے بات کر رہے ہیں برکت بات کر رہا ہے برکت راول پندی سے جی برکت کیا پوچھنا چاہیں گے یہ میں یہ پوچھیں کہاں ہوں کہ میرے وائس کے ناک میں اپنا یہ ہڈی بڑی ہوئی ہے یہ گوشت ہے اچھا تو اس کے لئے حکیم صاحب نے ایک نقصہ الخواہ ہے تھا وہ اصل میں ہم سے میس پلیس ہو گیا چاہیے آگے بچے ٹھیک ہے وہ بنایا تھا اسے کافی آرام آگیا تھا صحیح تو وہ چیزیں ہیں اور والدہ کے لئے بتانا تھا کہ جو میری والدہ ہے ناں پیرین نے ٹانگوں میں یہ کچاؤ ہے دور درد ہے والدہ کی ٹانگوں میں درد ہے ٹھیک ہے برکت آپ ہمارے ساتھ رہیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں جی حکیم صاحب پہلے کالر تھے افضال ساہیوال سے ان کے میدے میں درد رہتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی ہڈیوں میں بھی درد ہوتا ہے جی برار آپ سب سے پہلے تو سپائسی چیزیں بلکل چھوڑ دیں تلوی چیزیں مسالہ جات ان کو بلکل نہیں آپ نے لینا اور موں آپ کا جو پکا ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے میدے میں اس ڈیٹی بہت زیادہ یہ اس کی ایک علامت ہوتی ہے یہ بعض کا تیسہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے موں میں چالے بن جاتا ہے کہ موں کی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا آپ روزانہ مسواک کیا کریں زیتون کی مسواک لے لیں وہ آپ نے کرنی ہے اس سے آپ کے موں کے چالے ختم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے جو نسخہ استعمال کرنا وہ آپ نوٹ کر لیجئے برگے ہنا آپ لے لیجئے پچیس گرام ملٹری کا پورڈر آپ نے لینا ہے پچاس گرام اس بغول کی بوسی پچاس گرام زیرہ سفید پچاس گرام سب چیزوں کو باریک پیس لیں اور یہ آپ نے دپہر کھانے سے قبل اور رات کھانا کھانے سے قبل ایک چمچ لے لینا ہے کھانا کھانے کے بعد آپ نے ہیپا ٹپ کا ایک ساشا ایک گلاس پانی میں حل کر کے دپہر کھانے کے بعد لینا ہے اور رات کھانا کھانے کے بعد لینا ہے اور ہڈیوں میں درد ہو جائے اس کے لیے آپ نے ہبالہ احمربہ بہی لینا ہے ہبالہ احمربہ بہی آپ نے ایک ٹیبل سپون سبانے ہار ایک کپ گرم دودھ سے نیم گرم دودھ سے لینا ہے اور ایک ٹیبل سپون شام پانچ بجے آپ نے لینا ہے اس نسخے کو آپ استعمال کیجئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے لیکن پرہیز بہت ضروری ہوتا ہے تلیوی شیعہ کا استعمال بلکل بند کر دیجئے ٹھیک ہے اور دوسرے کالر تھے ہمارے ساتھ برکت راولپنڈی سے ان کی وائف کی ناک کی ہڈی پڑی ہوئی اور آپ نے جو نسخہ بتایا تھا وہ استعمال کریں وہ ایک بار بتا دیجئے اور ان کی والدہ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے کچھاؤ رہتا ہے تیس گرام اور کشنیز خوش کا آپ نے لینے ہے تیس گرام یا پچیس گرام ان کو لے کے آپ باریک پیس لیں ایک ٹیس ہاف ٹی سپون صبح دس پجے اور آج سونے سے قبل آپ لے لیا کریں اس کے ساتھ آپ نے کولونجی کا آئل لینا ہے اگر مل جائے آپ کو بنا بنایا ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ خود بھی گھر میں تیار کر سکتے ہیں روگر ہے زیتون آپ لے لیجئے ساٹھ ایمل اور کولونجی آپ نے لینی ہے ایک ٹی سپون کولونجی کو تھوڑا سا آپ توڑ لیں کوٹ لیں اس میں بلکل باریک پوڈر نہیں کرنا صرف توڑنا ہے تھوڑا سا اس کو آپ تیل میں شامل کر دیں پکائیں پانچ سے دیس منٹ تک ہلکی آج پہ اس کے بعد آپ اس کو چان لیں اور ایک ایک ڈراب جا رات کو سونے سے قبل آپ اپنی اس کے اپنی میسیس کی ناک میں اے ڈال دیا کریں تو اس سے انشاءاللہ ان کا جو گوشت بڑا ہوا ہے اس کو وہ بلکل ٹھیک ہے وہ دودھ جو ہوتے ہیں بلکل لارمل ہو جائیں گے انشاءاللہ اور والدہ کا آپ نے کہا اگر انہیں بلڈ پریشر شگر وغیرہ نہیں ہے تو آپ ایک ٹی سپون رجوہ بلیسنگ کا دیں گے صبح ناشتے سے پہلے شام پانچ بجے ایک کپ دودھ کے ساتھ اور اگر انہیں بلڈ پریشر شگر کی پرمول ہے تو پھر آپ ہاف ٹی سپون صبح ناشتے سے پہلے اور آف ٹی سپون شام پانچ بجے ایک کپ دودھ کے ساتھ دیں انشاءاللہ ان کی ٹانگوں کا درد بلکل ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے امید ہے برکت آپ نے جواب نوٹ کر لیا ہوگا ناظرین آج بات کر رہے ہیں ہم فالے جینی سٹروک کی مزید بات کریں گے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی کتنی اقسام ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے ہیں آج فالج کی اس کو سٹروک بھی کہا جاتا ہے اور حکیم صاحب جیسا کہ آپ نے بتایا فالج کا مرض کیا ہے میں یہاں جانا چاہوں گی کہ فالج کی کتنی اقسام ہے کتنی طرح کا ہو سکتا ہے جی سب سے پہلے اس کی تقریباً چار اقسام ان میں مونوپلیجیا ہم کہتے ہیں اس میں آپ کے جسم کا کوئی بھی ایک حصہ ایک بازو یا ایک ٹانگ یا ایک ہاتھ یا ایک پہلے متاثر ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے ہمیپلیجیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بارڈی کا ایک آدھا حصہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے جو ہوتا ہے پیرافلیجیا پیرافلیجیا میں آپ کے نیچے والا حصہ جو دونوں ٹانگ نیچے والا دھر جیسے ہم کہتے ہیں یہ مفلوج ہو جاتا ہے اور کارڈیفلیجیا جو ہوتا ہے اس میں آپ کی گردن کے نیچے والا حصہ جو چاروں لیمز جو ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں یہ اس کی ایک سامج ہے اس کو ہم چار اس میں تقسیم کیا جاتا ہے فالیج کو ٹھیک ہے اور اگر اس کی وجوہات پر بات کریں تو کیا وجہ بنتی ہے فالیج سے موجودہ زمانے میں اگر دیکھا جائے تو میں کہوں گا بلڈ پریشر کا ہائی ہونا آج کل میری پریکٹرس میں میں دیکھ رہا ہوں میرے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں ان میں جب پوچھا جاتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ ان کا بیٹی بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اگر آپ کا بلڈ پریشر دو سو سے اوپر ہے اوپر والا بلڈ پریشر جو ہائی ہے اور نیچے والا جو ہے وہ ون تھرٹی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ خدا نہ خاص آپ کسی وقت بھی فالیج آپ کو ہو سکتا ہے آپ جو سمجھیں کہ بلکل آپ کھڑے ہیں بارڈر لائن کے اوپر کسی وقت بھی آپ فالیج میں آ سکتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے ہیڈ انجری ہو جاتی ہے اگر آپ کو تو اس کے وجہ سے بھی ہوتا ہے یا سپائنل کارڈ انجری ہو جاتی ہے ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے پہلی پہ نرز انجری ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے ذہنی تناؤ ڈپریشر اگر آپ کو ہوتی ہے تو اس کے وجہ سے فیتا ہے یا نیرز نرز میں کوئی انفیکشن ہو جاتی اس کے ویسے ہوتی ہے یا آپ کا دماغ کی طرف ان کی سپلائی رکھ جاتی ہے یا آپ کی کوئی دماغ کی باریک سی کوئی نرز جائے وہ برسٹ ہو جاتی ہے تو وہ اس کے ویسے بھی آپ کو فالج ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں جی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری بچو ہاتھ ہیں فالج ہونے کی ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں اسلام علیکم حریمہ بات کریں جان کی اینا وزن بڑھانے کے لئے پوچھنا تھا حریمہ بات کریں حریمہ بات کریں جان سے وزن بڑھانے کے لئے پوچھنا تھا اور کمار اور دانگوں میں دارد ہوتی ہے یہ بھی مسئلہ ہے جی ابھی آپ کا وزن کتنا ہے موجودہ وزن کتنا ہے آپ کی اور اپنی عمر بھی 24 کلو اور 22 22 22 سال عمر ہے ٹھیک ہے جہاں تک ایک اور کالر ہے اسلام علیکم علیکم سلام جی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں میں قادر لاہور سے قادر بات کر رہے ہیں لاہور سے جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ حکیم صاحب لاہور کب آئیں گے اچھا اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے پروگرام دیکھتے رہیے آپ کو بتاتے ہیں جی حکیم صاحب پہلی کالر تھی حلیمہ جنگ سے ان کا ویڈ پڑھانا جاری تھی اور 22 سال ان کی عمر ہے جی آپ اس کے لئے نسخہ نوٹ کریں ایک تو آپ نے لینا ہے سنگاڑا خوشک پچاس گرام لے لیں مسلی سفید پچاس گرام لے لیں ناریل کا پورڈر خوشک ناریل جو ہوتا ہے اس کا پورڈر آپ لے لیں پچاس گرام زیرہ سفید پچاس گرام ان سب چیزوں کا اپنے باریک پیس لینا ہے اور ان کے برابر آپ اس میں مصری شامل کر لیں ایک ٹی سپون آپ لے لیا کریں رات کو سونے سے قبل ایک کپ نگ برم دودھ کے ساتھ صبح آپ نے اجوہ بلیسنگ لینی ہے اجوہ بلیسنگ کے ساتھ آپ نے ایک ٹی سپون اجوہ بلیسنگ لے لے اور اس کے ساتھ ایک ہیرہ اپنے روزانہ استعمال کرنا ہے صبح شام آپ یہ لے اجوہ بلیسنگ ساتھ میں ایک ہیرہ اور رات کو سونے سے قبل جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا اس کو استعمال کیجئے انشاءاللہ اللہ نے چاہتا آپ کو شفا ہوگی آپ کا وزن بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اور قادر تھے ہمارے ساتھ لاہور سے وہ آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں لاہور کا اپنا وزٹ کا تھوڑا سا بتا دیجئے کہ کب ہے جی قادر میں انشاءاللہ ستائیس اور اٹھائیس اپریل روز ہفتہ اور اتوار وہاں پہ موجود ہوں گا لاہور میں اپنے تبع نوی کلینک کے اوپر آوام مجھ سے مل سکتے ہیں صبح گیارہ سے شام ساتھ بہتاک ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ سب لوگوں کے سالت کے لیے نوٹ فرما لیجئے تبع نوی کلینک ایف ایف نائن ڈوائن سینٹر بالمقابل ہونڈا سینٹر ائرپورٹ روڑ لاہور بروز ہفتہ اور اتوار اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ملتان والوں کے لیے خوشکبری ہے کہ میں جس طرح ستائیس اور اٹھائیس اپریل کو لاہور میں ہوں گا ہفتہ اور اتوار اور انتیس اور تیس اپریل کو بروز پی اور منگل میں صبح ہاں انشاءاللہ ملتان میں موجود ہوں گا اپنے وہاں پہ ایڈریس میں بتاتا ہوں شیزین ہوتل ہے کچھاری چوپ میں صبح گیہرہ سے شام ساتھ بھائی تک وہاں پہ انتیس اور تیس کو ملتان میں بھی ہوں گا ٹھیک ہے اور حکیم صاحب بات کر رہے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں فالج کی سٹوک کی وجوہات پہ ہم نے بات کی کہتے ہیں کہ فالج کی جتنی جلدی ڈائیگنوزس ہو جائیں اتنا ہی برین ڈیمیج کم ہوتا ہے تو کیسے ڈائیگنوز کیا جا سکتا ہے کیا ارلی ابتدائی علامات کیا ہیں اس مرض کی دیکھیں اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ سر میں شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے مریض جی ہے اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے اس کے لیے اس کے بعد پھر اس کو بولنے میں بات کرنے میں تنگی محسوس ہوتی ہیں دکت محسوس ہوتی وہ صحیح طرح سے بات نہیں کر سکتا اگر کوئی وہ لفظ ادا کر بھی رہا تو تلفظ اس کا صحیح نہیں ہوگا یعنی اس کی زبان سے ٹوٹ ٹوٹ کے الفاظ جا وہ نکلیں گے ملے ایک مکمل جو ہے وہ جملہ ادا نہیں کر سکتا ایک یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا جو متاثرہ حصہ ہوتا ہے فرض کرنے جی طرح میں نے بتایا کہ بازو پہک ہاتھ بازو ہو رہا ہے یہ ایک ٹانگ تو وہاں پہ سنسناہٹس ہی آ جاتی ہے وہاں پہ سنسیشن جو ہے کم ہونا شروع ہو جاتی اس کو محسوس نہیں ہوتا اور پھر وہ اس کو کنٹرول جیس میں نے کہا تھا ولنٹری رسپانس جو ہوتا ہے ہمارا جو ہمارے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ ہم اس کا بائیڈی سے کنٹرول ہوتا ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ جیہ فرض کریں باز کو تو ایسا بھی ہوتا ہے بلکل رات کو آپ صحیح سوتے ہیں لیکن بلڈ پیشنٹ آئی ہونے کی وجہ سے آپ کا جو آپ فالج کی کیفیات و نشرتی علامات آنا تو اس میں بریس اٹھ بھی نہیں سکتا بات کرنا مشکل ہے جاتی ہے تو یہ ساری علامات جیہاں اس میں فالج میں شروع میں ایک بدا میں آنا اور بلڈ پیشنٹ جیہاں وہ جیس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ٹو ہنڈرڈ سے ون تھرٹی یعنی نیچے والا ون تھرٹی اور اوپر والا ٹو ہنڈرڈ تک چلائجے تو بھی یہ فالج میں آسکتا ہے مائی گرین بتاتے ہیں مائی گرین بتاتے ہیں ٹھیک ہے فوزی آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں ایک اور کالر ہے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام کانر کہاں سے بات کر رہی ہیں میں کراچی سے بات کر رہی ہیں جی میں نے حقیم صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرا پوتا ہے آٹھ سال کا اس کے کان میں ہر پس ویکس بری رہتی ہے اس کو ڈاپٹر کو بھی دکھایا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کان کا ہر مہینے سب ویکس نکلوانا پڑے گا اور دوسری اس کے آنکھ کا بھی مسئلہ ہے آنکھ میں آنکھ ہر وقت اس کے ایک لال رہتی ہے آنکھ بھی دکھائیے ڈاپٹر کو تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر چھے مہینے کے بعد چیکپ ہوگا لیکن کان کا بہت مسئلہ ہے مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کے بچے کی بات کر رہی ہیں آپ پوتا ہے میرا پوتا ہے اس کی بچے کی عمر بتائی ہے آٹھ سال ہے کان میں اس کو خارش اور درد بھی ہوتا ہے نہیں خارش بھی نہیں درد نہیں اور کان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ بھی ہر وقت کناہ جو رہتی ہے پکی پکی سے رہتی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا اور پروفیس صاحب دونوں کالرز کے جواب میں آپ سے لوں گی لیکن پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے ہیں آج فالج یعنی سٹروک کے اوپر اور ہم نے فالج کی ابھی تک اقسام جانی اس کی وجوہات جانی علامات ہم نے جانی اب ہم بات کریں گے اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے پروفیس صاحب کہتے ہیں کہ اگر جسم کا کوئی بھی حصہ مفلوج ہو جائے فالج کی وجہ سے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے پہلے کی طرح ہو سکتا ہے کیا علاج ہے اس کا طبعہ نبوی کی روشنگ جی بلکل جو میں نے ابھی علامات آپ کو بتائی ہے اگر یہ علامات آ رہی ہیں کسی مریض میں کسی شخص میں تو فوری طور کیو پر اگر آپ ماہ الاصل طبعہ نبوی کے ایک بہت پیاری دعا اسے ماہ الاصل کہا جاتا ہے ماہ کہتے ہیں پانی کو اصل کہتے ہیں شہد کو کہ شہد میں ویسے تو بارش کا پانی اس میں ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو بارش کا پانی نہیں کیونکہ اور وقت تو نہیں آپ کو میید سر بارش کا پانی تو پھر آپ اس میں ارکے گوزبان آپ لے لیجئے اس میں آپ نے تقریباً آپ لے لیجئے ایک کے جی آپ کے پاس بھلے آپ شہد ہونا چاہیے خالص اور اس میں ایک ارکے گوزبان کی بوٹل جو ہے وہ تقریباً سات سا عمل ہوتا ہے وہ آپ اس میں ڈال دیجئے اور ہلکی آج پھر آپ اس کو پکانا شروع کر دیں اس کو مکس کر دیں تو یہ جو ہے ماہ الاصل آپ کا بن جائے گا یہ آپ فوری طور پر مریض کو پلانا شروع کر دیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ہے مریض کی یہ جو علامات سامنے ظاہر ہو رہی ہیں وہ واپس ہونا شروع ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور اس صورت میں جو کنڈیشن جو ہو رہی ہوتی اس میں آپ نے کوئی ٹھوس گزانی مریض کو دے نہیں ہوتی یعنی آپ صرف اور صرف ماہ الاصل ہی اس کو پلائیں گے کام از کام پہلے پانچ تین سے پانچ دن تک کہ آپ ماہ الاصل اس کو پلاتے رہیں تو وہ بالکل اس کا جو آزاج جو ہوتے ہیں مفلو جو رہے ہوتے ہیں جو ان کے اوپر اس کا اثر آ رہا ہوتا ہے والج کا وہ ختم ہو جائے گا اگر آپ ماہ الاصل دینا شروع کر دیتے ہیں تو فوری طور کے اوپر اور یہ ماہ الاصل بنانا مشکل کوئی نہیں ہے اور اس کی دوسری بار یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہر گھر میں ممن شہد موجود ہی ہوتا ہے اور اکرے گوزبان بھی عام اسی میڈیسن دعا مل جاتی ہے وہ بھی نہ ملے تو پھر صاف پانی جو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں کر کے پکا کے آپ مریض کو دینا شروع کر دیں اس کے علاوہ کوئی غزہ نہ دیں انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائے گا یہ ہے ٹھیک ہے اور پروفیسر آپ آپ نے کہا کہ یہ لیکوڈ پانی کی طرح ہے اس کے علاوہ کوئی اگر لیکوڈ ایسی سولیڈ غزہ نہ دینا چاہیں وہ کونسی غزہ کیا دے سکتے ہیں کھانے میں دیکھیں اس میں آپ جس طرح مال اصل کا میں نے بتایا آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ دودھ جو ہے وہ اگر استعمال کرنا چاہیں لیکن اصل جو ہے اگر یہ مال اصل ایک مکمل غزہ بھی ہے شہد کو اگر دیکھا جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ مکمل غزہ بھی ہے اور دوا بھی ہے وہ تمام ضروری یہ غزہ جو انسان کو چاہیے ہوتے ہیں غزائی طور کے اوپر وہ ویٹامنز مینرلز وہ سارے چیزیں وہ شہد کے اندر موجود ہوتی ہیں اس لیے فالج کا جو اصول علاج جو ہے بن عویمو یہی ہے کہ اس کو صرف مال اصل ہی دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے یا پھر آپ کوئی سوپ وغیرہ جائے وہ دے سکتے ہیں لیکن بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اگر اس کی وجہ بلڈ پریشر بن رہی ہے تو پھر پہلے بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں اور ساتھ میں آپ یہ دواب دیتے رہیں ٹھیک ہے پروفیس صاحب یہاں پر میں ایک اور سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ٹریٹمنٹ بتایا احتیاط کیا کرنی چاہیے وہ افراج جن کا بلڈ پریشر ہائی ہے یا پھر کولیسٹرول لیول ہے ان لوگ کو کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ آگے جا کے فالج کی مر سے بچ سکیں بلکل سب سے پہلے تو یہ آج کل جس طرح میں نے کہا کہ بہت زیادہ بلڈ پریشر جا ہے وہ آہائی ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کا بلڈ پریشر کی وجہ کیا ہے کہ اگر اگر وزن آپ کا بڑھتا جا رہا ہے اپنے وزن کو کنٹرول کریں اگر آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھتا جا رہا ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں کہ کولیسٹرول لیول جا وہ پڑھ سکتی ہے اور اس کے ویے سے بھی آپ کو فالجوز ہے تو سب سے پہلے اگر آپ کو بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے تو کنٹرول کریں اس کو اس کا نسخہ میں بتا دیتا ہوں بہت احسان سا لوگوں کو بتا پتہ بھی اکثر لوگ جانتے ہیں اس کو اسرول جسے چھوٹی چندن کہتے ہیں پچاس گرام لے لیں کشنیز خوشک بیس گرام اور کالی میرچ جا وہ آپ پچاس گرام لے کے اس کو تیار کر کے رکھ لیں ایک چھوٹکی صبح شام لے لیا کریں کھانے میں آپ نمک کا استعمال بلکل کم کر دیں چینی کا استعمال بلکل کم کر دیں اور پدینہ آپ نے دپہر کھانا کھانے کے بعد بطور سلاعت کے لینا ہے اور اس کے ساتھ صاحب جیہا ایک بڑی لیچی لے کے صبح نہارمو کھا لیا کریں پانی کا استعمال زیادہ کریں اولی چیزوں کو بلکل بند کر دیجئے جنگ فوڈ جو ہم جو کھڑائی گوشت استعمال کرتے ہیں ان کو بلکل بند کر دیں سادہ اور سمپل غزہ کے پر آجیں لیکوڈ جو غزہ جیسے دلیہ ہے پتلہ سا دلیہ بنا کے دودھ میں یا خنی میں آپ دیں لیکوڈ کی صورت میں آپ غزہ دیں پھوس غزہ جیہا وہ نہیں دینی چاہیے صحیح تاکہ آپ فالج جیسے مرد سے بچ سکیں اور پروفیس صاحب آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو نسخہ آپ نے ترتیب دیا ہے طبی نبیوی کی روشنی میں وہ بھی ناظرین کو بتا دیجئے جی بلکل آج کا نسخہ بہت اچھا ہے آپ اس کو استعمال کیجئے انشالہ شفا ہوگی یہ چلتے ہیں سکرین کی جانب نسخہ برائے اجزاء فالج کے لیے اود لکڑی 35 گرام زافران 1 گرام اود سلیپ 15 گرام مصبر 20 گرام دارچینی 20 گرام تمام عدویات کو باریک پیس لیں اور ایک چھوٹ کی صبح شام آپ استعمال کر لیا کریں فالج کے مریضوں کے لیے اجوہ بلیسنگ بھی بہت اچھی ہے اجوہ بلیسنگ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں بلکہ اگر آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں اپنے ساتھ ساتھ اس دوا کے ساتھ تو بہت جلد آپ کو جی ایس کے نتائج بہت اچھا ملنا شروع جاتے ہیں بجوہ بلیسنگ بھی ضرور استعمال کیجئے انشاءاللہ شفا ہوگی اللہ چاہت ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ پروفیسر تارک احمد صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے فالج کی مطالق بہت ہی اہم معلومات ہمارے ناظرین کو فرام کی یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھے گا اللہ حافظ ہبا لائف پاکستان میں تب نبوی کا واحد مستند ادارہ ہے ہبا لائف کی تمام مستند تب نبوی ادویات اب ہبا لائف سینٹر کے علاوہ ملک کے مایا ناز دپارٹمنٹل سٹورز پر بھی دستیاب ہیں کراچی، ہیدر آباد لاہور اور اسلام آباد میں موجود تمام ہبا لائف سارفین اپنے شہر کے مطالقہ سٹورز سے مستند ہبا لائف مسنوات بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں